بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس وقت کھڑا ہوں کلڈانا چوک میں اور یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ میں بانسا گلی سے پیدل آیا ہوں یہاں تک اور راستہ بانسا گلی سے دیکھا کلڈانا چوک تک کھل چکا ہے کلڈانا چوک میں ٹائفک بری طرح جام ہے یہاں پہ رسکرو والے الکار بھی کھڑے ہیں آرمی کے آفیسر بھی آرمی کے جوان بھی اور یہاں پہ کلڈانا کی طرف جو مری مار روڈ سے لیچے کی طرف روڈ آ رہی ہے وہ بھی بند ہے اور جو جکا گلی سے کلڈانا کی طرف جنگشن ہے وہ بھی بند ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ دریہ گلی کی طرف جاتی ہے باڑیاں کی طرف روڈ جاتی ہے وہ بھی بند ہے ابھی میری رسکیو کے ایک الکار سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق جو ڈیٹ باڈیز ہیں وہ نکالی گئی ہیں ٹونٹی ٹو اور ساری جو ہیں وہ کلڈانا سے لے کر باڑیاں کی طرف جانے والی جو سڑک ہے وہاں پہ عزیز آباد ایک مقام ہے دریہ گلی کے قریب وہاں سے انہوں نے وہاں سے پ ایل ایس آرمی سکول آف لوجسٹکس وہاں پہ میں اندر گیا تھا کیونکہ موبائل وہاں پہ علاو نہیں ہوتا آرمی ایریہ تو ان سے میری بات ہوئی ہے وہاں پہ آرمی آفیسر انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں پہ دو آل مختص کی ہیں ڈیٹ باڈیز کے لیے اور ڈیٹ باڈیز کی شناخت بھی کی جا رہی ہے لوگ وہاں پہ جمع بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹ باڈیز ہیں وہاں پہ ہیں اس کے علاوہ یہاں یہاں پہ انہوں نے دو آل مختص کی ہیں ڈیٹ باڈیز کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے میں اپنی آئی ڈی سے لائف یہ گیا تو وہاں پہ مختلف جو یہاں پہ سنی وینک پرائیوٹ آسپیٹرز ہیں ان لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکتے ہیں ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ برف کی یہ پوزیشن ہے کہ برف جو بلکل جم چھوکی ہے یہاں پہ اور مشین ہے یہاں پہ آئی بی کی مشین پر کھڑی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو مشین کا آنا بلکل نممکن سا ہو گیا کیونکہ دو دو لائنے لگی ہوئی ہیں تین تین بلکے اور جتنے بھی جو رسکیو والوں نے ڈیڈ باڈیز نکال لی ہیں وہ اس روٹ سے نکال لی ہیں اور آرمی والوں نے بڑا لوگوں کے لیے سولت کیمپ ایک بنایا ہے سنی بینک کے مقام کے پھر ادھر پیچھے سے لگی ہوئی رکھنے میں بھی ابھی میں نے آواز سنی ہے آرمی کے بھائی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رتی گلی تک جو آپریشن جاری ہے اس کے پیچھے کیا پوزیشن ہے اب لوگ زیادہ سے دادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کے بتائیں کہ راستے کھل رہے ہیں اور یہاں پہ فور بے فور گاڑیاں بھی پھنس چکی ہیں اور ابھی میں گاڑیوں سے بہت انچا نظر آ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں جنب برف کے اوپر کھڑی ہیں بھائی چانا مدسر آباج صاحب بلکل آپ یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی جو لوکل لوگوں کا جوش و جذبہ میں نے دیکھا ہے وہ قابل دید ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں وسائل کام ہونے کے باوجود لوگ ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آرمی کے جو آئی آفیشلز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے پنڈی سے جو آفیشلز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے میں نے ابھی ان سے تھوڑی در پہلے بات کی ہے اور ابھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کلڈنہ سے عزیز آباد کی طرف جانے والی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ ڈوہ لائن لگی ہوئی ہے اور یہاں سے لوگوں کا انخلاف بہت مشکل ہو رہا ہے اور اوپر سے اگر مزید برف باری اگر اللہ نہ کر سٹارٹ ہو گئی تو یہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا گاڑیاں تقریباً ساری سٹارٹ کڑی ہیں ہر گاڑی کے اندر ڈرائیور انہوں نے بٹھا دیئے ان کو انسٹرکشنز یہ دیئے گئی ہیں کہ گاڑی کے اندر اٹلیس ڈرائیور کا انہوں بہت ضروری ہے اور گاڑی سٹارٹ کریں اور جلدہ جلد لوگوں کے یہاں سے ہم ریسکیو کریں اب لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ کلڈانہ سے لے کر سانی بینک کی طرف جانے والی سڑک کھلی ہوئی ہے اور وہاں سے آپ پنڈی جیٹی روڈ کی طرف سے ایکزٹ کر سکتے ہیں ہمارے کچھ دو ساتھ رہا میل ٹال پلازا کے اوپر کھڑے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ وہاں سے لوگوں کو انٹر نہ ہونے دیں پلیز لوگوں کو واپس بیجنے کی سارتوڑ کوشش کریں کیونکہ ماری میں لوگوں کا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ جو دو دن ہیں ابھی مزید موسم خراب ہوتا جا رہا ہے اب یہ کلٹس گاڑی ہے یہ بلکل برا پھنسی ہوئی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو ہماری لوکل کیمیونٹی ہے ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے ہماری ڈیویلیپمنٹ فورم کے پیسے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو سیف انڈ ساؤنڈ یہاں سے ایکزٹ کروانے میں لوگوں کی مدد کریں آرمی کی مدد کریں رسکیو وان وان ٹو ٹو کی مدد کریں پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں ان کی مدد کریں ہائی وی کے عملے کے ساتھ تعاون کریں مطابق وظف روڈ ان چلا کھول جائے گا اچھے کی امید رکھیں اور دعا کریں لوگوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک صاحب کے لئے آسانی فرمائیں یہاں پر گاڑیاں بلکل بمپٹ بمپٹ جڑی ہوئی ہیں یہ میں چلتے چلتے کافی آگے نکل آیا ہوں اور یہاں پر گاڑیوں کے ٹائر جو ہے وہ برف کے اندر پھاس چکے ہیں اور یہاں سے گاڑیوں کو دھکا لگا کے تو نکال سکتے ہیں لیکن جو پوزیشن ہے یہاں پر برف کی اور جو گاڑیوں کی جو ڈبل لین لگی ہے اس سے مجھا نہیں لگتا کہ یہ آسانی سے آج کے دن میں ممکن ہوگا لیکن امید کرتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاں سے نکالا جائے گا ابھی میں گاڑیوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں گاڑیوں کے اندر کوئی بھی جانب وہ بھی اس وقت الحمدللہ موجود نہیں ہے تو انفورچنیٹلی جو گاڑیوں کے اندر موجود تھے وہ ٹوانٹی ٹو پرسنز کی ڈیتھ ہو چکی اس میں بچے بھی ہیں گڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اور خواتین کی بھی ایک تعداد میں نے اس سے پوچھی ہے وہ بتا رہے تھے کہ خواتین کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے مری میں اکسیجن نیول ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور گاڑی کے اندر جب آپ ایٹر چلائیں گے تو پھر جوانا وہ وہاں پہ آپ کا سانس رکھنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہی سنیریو کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے ہیٹر چلانے کے بعد ان کو نین آگی ہوگی اور وہ اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جو زندہ ہیں جو یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان فرمائے تمام دوست نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے دعا کریں مسجد میں جا کے نوافل ادا کریں اور لوگوں کی جانب آسانی کے لیے دعا کریں اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے یہ ہمارے لوکل لوگ ہیں کچھ انہوں نے پانی لیا ہے اور یہ کچھ سندیاں کے دوست ہیں درہ گلی کے یہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تیاد لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو عجر عظیم ادا فرمائے یہاں پہ گاڑیاں بہت بری طرح پھنس چکی ہیں اور میری میں خصوصی طور پر یہ جو میں جس طرف جا رہا ہوں یوسی درہ گلی کے جتنے بھی دوست ہیں میرے وہ اگر لائف دیکھ رہے ہیں تو اپنے اپنے جو گاؤں کے آپ کے جو علاقے کے جو گروپ سے آپ کائن لی ان میں شیئر کریں اور یہاں پہ فور بائی فور گاڑیاں بھی مجھے حیرت ہو رہی ہے حیرت بھی ہے لیکن تھوڑی سی مجبوری بھی کہہ لیں کہ اس پوزیشن میں یہاں پہ سے گاڑیوں کا نکلنا تو ناممکن سالاگ رہے ہیں کہ براف باری بہت زیادہ ہوئی ہے سیون سکسٹی ٹو پرسنڈ ہمارے ساتھ جو پر جھوٹ چکے ہیں آپ سے میری ریکوازٹ ہے کہ کائن لی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو لوکل کیمیلٹی کو موبلائز کریں کہ وہ لوگوں کی آکے مدد کریں یہاں پہ لوگوں کو کھانے کی بھی قلت ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو یہاں سے دن کے اجالے میں لوگوں کو یہاں سے ریسکیو تو کیا گیا ہے لیکن تہا لوگ ابھی بھی پریشان ہیں چونکہ کافی زیادہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ڈیف سو چکی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سزوکیہ اور اس کے اوپر یہ جیت کے اوپر آپ دیکھیں یہ کم آز کم دو ڈائی فونٹ سے اوپر ہے یہ بھرخ ہے یہ سچات کے اوپر یہاں پہ بہت برے حالات ہیں اللہ پاک آسانی پیدا فرمائی موسم مزید فراب ہوتا جا رہا ہے فوق بھی آگئی ہے یہاں پہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس روڈ کے اوپر جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں ان میں سے چانسز یہی ہیں کہ کافی زیادہ گاڑیوں کا فیول بھی ختم ہو گیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس ایریا میں کہ یہاں پہ ہیٹر کے بغیر تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے بلکہ گزارا ہو ہی نہیں سکتا مشکل تو دور اور یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی جو باڑیاں سے شاید چلتی ہے یا سیرہ میرہ سے یہ بھی یہاں میں فانسی ہوئی ہے یہ دیفینیٹلی کل سے یہاں پہ رکھی ہوگی ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو وہ لائے مناظت دکھاؤں جہاں پہ کوئی درخت ہونا تھا میں نے گرے اور وہاں سے انفرچنیٹلی ایک ہی فیملی کے کچھ افراد جو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی نسدیک پہنچوں کاؤں میں یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں گاڑیوں میں دیکھوں کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ ہیں گاڑیوں میں اگر ان کو کسی رسکیو کی ضرورت ہے تو کافی دور تک میں آ چکا ہوں یہاں پہ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گاڑیوں کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں اس ٹائم اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ نکل چکے ہیں لیکن گاڑیاں فسی ہوئی ہیں اس کے بعد میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر موبائل کی بیٹری رہی تو آپ کو جو جکہ گلی کی طرف جانے والا راستہ ہے جس کو ہم ٹھانا جنگل کہتے ہیں ادھر لے کے جاؤں گا بہت برے آلات ہیں موسیقی سارے دوست دعا کریں لوگوں کے لیے یہ ہمارے اپنی یہ سے کہہ لیں کہ یہ آپ کی فیملی کے بندے ہیں یہ پاکستانی ہیں السلام علیکم بھائی کہلا چھیکیو خیرے کتھوں آئے ہو نتھا گلی پیدل آئے ہو ہاں گڑی سکھلے ہو کتھے یہ گڑی کتھے تک روڈ باندھا تقریبا چارہ باندھا کتھے تک تک روڈ باندھا نتھا گلی تک تیار رائے نہیں کھا کوئی بوٹی شوٹ ہے ہی پاکستانی کوئی گڑیاں سکھلے ہیں آپ پاکستانی آپ رسکیو آپریشن کیا پاکستانی ایک دو بندے یہ دیٹھے مطلب بودھا رہی ہیں فورس ویرہ کوئی نہیں پوچھے یہ مقامی لوگ ہیں میرے بھائی نتھا گلی سے آئے ان سے میں نے پوچھے دریافت کیا تو ان کا کہنا یہی ہے کہ نتھا گلی تک روڈ بند ہے مکمل دور پر اور وہاں پہ آئے سچ کوئی رسکیو آپریشن نہیں کیا جا رہا یہاں پہ تھوڑی سی آئی وی کی مشین چلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی گاڑیاں جب وہ مکمل دور پر رکھی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ باڑیاں سے لے کر نتھا گلی تک اگر روڈ بند ہے تو کتنے بڑے پیمانے پر رسکیو آپریشن کی ضرورت ہے تو میں قوم بالا سے بلکہ ضرورت اگر آپ سارے دوست مل کے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہماری یہ آواز قوم بالا تک پہنچے گی جس میں وزیراعظم پاکستان سے ہماری مری ڈیویلپنٹ فورم کے پیش سے یہ خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پورے ملک سے رسکیو اور رسکیو اورزو جو یہاں پہ مری میں لانے پڑھیں تو خدا رہا ہی لوگوں کو یہاں سے رسکیو کیا جائیں یہاں پہ بہت بری طرح لوگ پانچ چکے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر دوبارہ ایک اور سپیل شروع ہو گیا یہاں پہ سنو فال کا تو لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کیونکہ مری میں بھی سولیات کا وہ اتنا اب کہہ لیں کہ فقدان ہے کہ لوگوں کو اتنے زیادہ لوگوں کو اکومنڈیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گیا سانی بینک کی طرف کلڈرنہ سے وہاں سے لوگوں کو اگزٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں نو آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ جو ہیں وہ گاڑیوں کے ڈرائیورز کی طرح ہیں کچھ گاڑیوں کو جو ہیں وہ ٹھیک بھی کیا جا رہا ہے لوگ ٹھیک کر رہے ہیں ان کو اور معذرت کے ساتھ میں سردی اتنی زیادہ ہے یہاں پہ کہ مجھے خود بولنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تو جانا ہے جکہ گلی کی طرف اور ریسکیو ورمن ٹو ٹو اور آرمی والوں کے ساتھ ماری ڈیویلپمنٹ فورم کے ساتھ جتنے بھی ہم نے جو روٹس اپ گروپ ہم نے لوگوں کو ایز او ولنٹیر ان لوگوں کو ہم نے انگیج کی ہے کہ لوگوں کو آکے فیسلیٹیٹ کریں ان لوگوں کی ہلپ کریں تو میری ان تمام ولنٹیر سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گروں سے نکلیں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ گروپ سے نکلیں اور لوگوں کی ہلپ کے لئے یہاں پہ آئیں یہاں پہ لوگوں کو آپ لوگوں کی ہماری بہت مدد کی ضرورت ہے گرم گرم بستر ہمیں چھوڑنا پڑے گا اللہ پاک ہمیں عجر حظیم پتہ فرمائے اور ان لوگوں کو بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئی ایس کے اوپر یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ آئی ایس کی زیادہ برف داری ہے تو جتنے بھی والنٹیرز ہیں گرمہری میں آتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو عجر دے تو آپ ضرور تشریف نہیں یہ دیکھیں یہ سویفٹ کار اس کے اوپر دیکھیں میری تمام علیان مری کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج آپ پر ایک ایسا وقت تان بڑھے کہ آپ اپنے ملک کی عزت کو بچا سکتے ہیں اپنے مری شہر کی عزت کو بچا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا اور یہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس چیز کا عجر دے گا آپ لوگ ضرور تشریف لیں اور لوگوں کی ایلپ کرے یہاں پہ لوگ بہت بری طرح فازے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہمارے مری میں جتنے بھی دارے کام کر رہے ہیں آرمی والے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو پنجاب پولیس سٹی ٹیفیک پولیس پنجاب آئی وے یہ سارے لوگ یہاں پہ جانا وہ لوگوں کی مدد کیلئے کھڑے اور میں بھیک بار پھر بار بار میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ والنٹیرز والنٹیرز جو کام کریں گے وہ شاید ادارے بھی نہ کر سکیں کیونکہ آپ لوگوں نے خدمت خلق کے جذبے سے یہ کام کرنا ہے مو ڈاؤٹ ادارے بھی سارے خدمت خلق بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ڈیوٹی باؤنڈ بھی ہیں آپ تو ان کے شانہ بچانہ کڑے ہوں لیکن ان کی افرادی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے کے یہ دیکھیں یہ رسکیو والوں نے یہ دیکھیں گاڑی بلکل برف کے اندر ڈکی گئی تھی ڈک چکی تھی ڈکی بھی مراد کے مطلب کوئی چھپ چکی تھی تو اس طرح سے انہوں نے ہیشے سے برف اٹھا کے تو اندر انہوں نے جانک کر دیکھا ہے کہ یہاں پہ گاڑی کے اندر کوئی موجود تو نہیں ہوگا یہاں پہ گاڑی ہیں بلکل روڈ کے سینٹر میں کھڑی ہیں ہماری ڈوائلومنٹ فورم کے پیج کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مارے ماری کے اٹل والے ریسٹورنٹ والے دکاندار ہیں یا جس طبقے سے بھی لوگ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں میری ان سب سے گزارش ہے کہ ہوتل والے ریسٹورنٹ والے آج کے دن کم از کم لوگوں کو چارج نہ کیا جائے آپ لوگ بلکل بھی غریب نہیں ہوں گے اللہ پاک آپ کو اس چیز کا عجر دے گا ریسٹورنٹ والے بھی ان کو اوور چارج نہ کریں اور جتنا لوگوں سے میری گزارش ہے جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ توان کریں اور لوگوں سے بلکل بھی آپ پیسے نہ لیں خدمت خالق کے جذبے کے داعت کام کریں اللہ پاک آپ کو اس چیز کا عجر دے گا کافی زیادہ آگے آ چکا ہوں اور یہاں پہ مجھے کوئی بھی گاڑی ٹوٹی بھی ابھی تک نہیں ملی لیکن جتنا بھی رسکیو آپریشن ہوگا ہے جو ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں وہ اس سے پیچھے پیچھے نکالی گئی ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے ریتیا کلی سے لوگ پیدل ہے ان کی گاڑی وہاں پہ رک گئی ہے اور وہاں سے وہ لوگ آئے ہیں تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ راستہ بند ہے آئی ٹھنک سو یہ وہ گاڑی ہے اس کی کنڈیشن ایسی دکھ رہی ہے اور یہ اس کے دروازے بھی بلکل صاف کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر خواتین کا ایک سینٹر ہے خواتین کی تو وہ بھی در پڑی ہوئی ہے میرے خیال سے اس گاڑی سے رسکیو کیا گیا ہے جب میں اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہوں اس گاڑی کی جو کنڈیشن ہے اس وجہ سے تو یہاں سے لوگوں کو اس گاڑی سے بھی رسکیو کیا گیا ہے لوگوں کو ایک تو یہ گاڑی ہے اور اس گاڑی سے بھی ساری برف اٹھائی کی ہے جس ٹھائی بلک اس گاڑی سے ساری برف اٹھائی کی ہے اور اس کے دروازے صاف ہیں اسلام علیکم خیزان کیلہ چھیکیو خیاری پتہ رینیو کٹ جائچے بنجا باڑی کجھو لیو سارے دوست کو لوگوں نے مدد اچھا جو لیو اللہ پاک عجر دائیا باقی جتنے بھی دوستے آسامی میں آسامی اسے تریکینا سارے دوست کام کی تھی لگے سارے جتنے بھی سنے پراہ دوست خزن مغیرے سارے کی سامون کری انہیں صاحب سارے آیا ناریشہ بڑھائی گھڑی نتھائی گھلی تاک لوگ گھڑیاں اسے تریکینا پاس لگے جی یہ بلک لوکل لوگ ہیں یہ مارے گنج باڑی یہ رتی گھلی سے نیچے ایک چھوٹا سا کسوہ مجھے بار بار خون آ رہی رہے چا نیٹ سلو ہو جاتا ہے بار بار یہاں پہ لوکل لوگ ہیں گنج باڑی کے یہاں پہ پانہ بیس لڑکے یہاں سے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ مری کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر وہ خوشی ہوتی ہے اور ایک یہ آئی وی کی مشین یہاں پہ پہنچ چکی ہے یہ بھی یہاں سے روڈ صاف کر دی اور یہ روڈ تقریباً یہاں سے صاف کر چکے چلے کے آج نکل جائے نا آج شریع یہ بھی لوکل لوگ ہیں ہمارے یہ ساندھیاں کے دوست ہیں ہمارے ساندھیاں دریہ گلی کے دوست ہیں یہ بھی لوگوں کو یہاں پہ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ یہاں پہ سنو چین نانسکٹنگ چین میں رکھے ہوئے ہیں اور اگر کسی گاڑی بھی موجود ہے اور ابھی یہاں پہ مشین لگی ہوئے اور میں آپ سے چاہوں گا اجازت اور دوبارہ آپ سے ملتے ہیں میں الڈرنا چوک سے جا کے آپ کو جکہ گلی کی طرف لائف مناظر دکھاؤں گا وہاں پہ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ کیسی ٹرافیک فضی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچے روڈ کی سیڈ آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں روڈ کی سیڈ میں یہ آپ سب سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ نوافل ادا کریں اور لوگوں کے لئے دعا کریں اللہ پاک صاحب کے لئے آسانی فرمائے اور یہ ہمارے دوست ہیں یہ آسانیاں کے یہ اس ٹیم سڈکوں پہ موجود ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ہاں جی آفا جی اسلام علیکم مباشر بھئی کیا اللہ ہاں جی کوتہ سننے گڑی کچھ پسکی ہی آگئے کتنے دیرے گی مدد کتے ہیں فسے سے کال کال فسے سے پر آگ اچھا جی یہ میرے گاؤں کے ہیں دونوں یہ میرے قزن ہیں ان کی گاڑی فنسی ہوئی ہے اور ہماری بھی ہے گاڑی ادھر ہی فنسی ہوئی ہے سندیاں کی نکر جس کو کہتا ہے وہاں پہ تو ابھی میں جا رہا ہوں واپس تو انشاءاللہ آپ کو لائیب ناظر دکھائیں گے کلڈنہ سے جی کا گلی کی طرف اللہ حافظ لوگوں کے لئے دعا کریں دعا کریں تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو اور آپ لوگ بھی جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور لوکل کمیونٹی سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ آئیں اور لوگوں کی مدد کریں لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے اور سیاہ آزاد جتنا بھی ہیں ان کا اپنی مدد آپ کے ذات جس طرح سے آپ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں جزاک اللہ